بسم اللہ الرحمن الرحیم مرتد کی سزا قتل ہے اس پر اجماع ہے امام ابن منظر رحمہ اللہ المتوفاتین سو انیس جری فرماتے ہیں اجماع حل العلم انہ شہدت شاہدین یجب قبولہما علال ارتدادی و یکتل المرء بشہدتہما علم یرجع الالسلام الالم کا اجماع ہے کہ وہ دو مقبول گواہ کسی کے مرتد ہونے پر گواہ ہی دے دیں تو اگر وہ اسلام کی طرف نہ پلٹے تو ان کی گواہی کی بنا پر اسے قتل کر دیا جائے گا الاجماع سات سو پچیس حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ المتوفہ چار سو تیسس جری فرماتے ہیں القطر برردت علامہ ذکرن اللہ خلافہ بین المسلمین نفی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ارتداد کی وجہ سے قتل کرنے پر مسلمانوں کے مابین کوئی اختلاف نہیں التمہید جلد پانچ سفہ تین سو ٹھارہ علامہ شوقانی رحمہ اللہ المتوفہ بارہ سو پچاس جری فرماتے ہیں اسلام سے مرتد ہونے والے کو قتل کرنے پر سب کا اتفاق ہے اب چند احادیث بھی آپ سماعت فرمائیں کہ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دین اسلام کو بدلے اسے قتل کر دیں سحی البخاری تین ہزار سترہ اکرمہ رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں سید عالی رضی اللہ تعالی انہوں نے مرتدین اسلام کو آگ میں جلا دیا سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انما کو اس کی خبر پہنچی تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہو فقتلو ہو جو اسلام سے پھر جائے اسے قتل کر دیں اگر فیصلہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں انہیں قتل کر دیتا جلاتا نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو عذبو بے عذاب اللہ اللہ کا عذاب نہ دیں یعنی آگ میں کسی کو مت جرائیں آگ میں جلانا اللہ کا کام ہے سید عالی رضی اللہ تعالی کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا صدق ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سچ کہتے ہیں سنن ابی دبود چار دار تین سو اکامان سنن نسائی چار دار ساٹھ ہے سنن اترمزی چودہ سو اٹھامن ہے اور اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے امام تنمزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاضح حدیث حسن صحیح والعمل والا حاضح اندہ اہل العلم فی المرتد یہ حدیث حسن صحیح ہے مرتد کے بارے میں علی علم کا اسی حدیث پر عمل ہے حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقہ حاضح حدیث انہما نرتدہ اندینہی حل دموہو وزوربت انکوہو والعمتو مجتمعتن اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو دین سے پھر جائے اس کا خون حلال ہے اس کی گردن اتار دی جائے گی اس پر امت کا اجماع ہے اتمہید جل پانچ صفحہ تین سو چھے ہیں اب تیسری حدیث سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں جب سیدنا معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالی انہو ان کے پاس یمن تشریف لائے تو انہوں نے ان کے لئے گدہ بچھایا اور کہا نیچے اتریئے اسی دوران سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ ان کے یہاں ایک شخص بندہ ہوا ہے کہیں لگے یہ کیا عرض کیا یہ یہودی تھا مسلمان ہوا پھر مرتض ہو کر یہودی ہو گیا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی نے کہا سواری سے نیچے تو آئیے سیدنا معاذ نے تین مرتبہ فرمایا جب تک اس مرتض کو قتل نہیں کیا جاتا بیٹھوں گا نہیں اللہ اور اس کی رسول کا حکم ہے تو سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی نے حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا سحی بخاری چھے ہزار نو سو تیس سحی مسلم ایک ہزار سات سو تینتیس ہے حافر نبی رحمہ اللہ تعالی علم وطوفہ چھے سو چھہتر ہجری فرماتے ہیں فیہی وجوب قتل المرتض وقد اجمعو الا قتل یہ حدیث دلیل ہے کہ مرتض کو قتل کرنا واجب ہے اسے قتل کرنے پر اہل علم کا اجمع ہے شرح نووی جلد بارہ صفحہ دو سو آٹھ ہے میر سنانی رحمہ قتل المرتض وحو اجمعون یہ حدیث دلیل ہے کہ مرتض کو قتل کرنا واجب ہے یہ اجمعی مسئلہ ہے سبل السلام جلد دوم صفحہ تین سو تیراسی ہے اب چوتھی حدیث ملاحظہ فرمائیں سیئن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل دمو عمر مسلمن یشد واللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا بے احدا سلاس النفس بن نفسی وصیب کسی کلمہ گو مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں سوائے تین صورتوں میں نمبر ایک قتل کے قساس میں نمبر دو شادی شدہ زانی کو رجم کی صورت میں نمبر تین دین سے مرتض ہونے والا اور مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑنے والا صحیح بخاری 6878 صحیح مسلم 1676 ہے اب پانچوی حدیث ہے سیئن عبو بکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر اس شخص کے قتال کروں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کرے کیونکہ زکاة مال کا حق ہے اللہ کی قسم اگر لوگ بکری کا ایک بچہ دینے سے انکار کرے جو وہ رسول اللہ تعالی کو دیا کرتے تھے زکاة میں تو میں اسے روکنے پر بھی ان سے قتال کروں گا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا هُوَا إِلَّا عَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ عَبِي بَكْرَ اللہ کی قسم اس مسئلہ میں اللہ تعالی نے صحیح ابو بکر کو شرع صدر دا کر دیا تھا پھر میں بھی جان گیا کہ یہی حق ہے صحیح بخاری 6925 ہے اب وہ چھتیس حدیث جس کو صحیح علی رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں رسول اللہ تعالی نے فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی جو کم عمر اور کم فام ہوں گے زہری طور پر اچھی بات کریں گے مگر اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا لہذا انہیں آپ جہاں بھی پائیں انہیں قتل کر دیں انہیں قتل کرنا روز قیامت بیسے عجر و سواب ہے صحیح بخاری 3611 صحیح مسلم 1066 ہے ساتوین روایت سعینا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ تعالی صرف تین وجوہات کی منا پر کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے ایک جو اسلام لانے کے بعد کفر کرے نمبر دو جو شادی شدہ ہونے کے بعد جو زنا کرے نمبر تین جو کسی کو نحق قتل کر دے مسلمان احمد جلد ایک صفحہ 61 داوود 4502 سنن اسائی 4024 سنن ترمدی 2158 سنن ابن عماجہ 2533 معرفت اس صحابہ بن نائم اسبحانی جلد ایک صفحہ 75 حدیث 287 اس کی سنن صحیح ہے یہی روایت سیئن آنس بن مالک رضی اللہ تعالی سے بھی آتی علمو جملہ صلی اللہ تبرانی 3221 اور یہ صحیح ہے اب نامی روایت جو ہے سیئن آنس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ اکل اور اورینہ قبیلہ کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آپ کو بتایا کہ وہ زمیندار نہیں بلکہ چروائے ہیں نیز انہوں نے مدینہ کے بخار کی شکایت کی نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے اونٹوں اور چروہوں کا بندباس کرنے کا حکم دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مدینہ سے بہر چلے جائیں ان اونٹوں کا دودھ اور پشاب پیئیں وہ ہرہ پتریلی زمین کے ایک کونے میں چلے گئے اور اسلام لانے کے بعد مرتد کافر ہو گئے انہوں نے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے چروہے کو قتل کیا اور اونٹ ہان کر لے گئے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا انہیں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سلائی گرم کر کے ڈالی اور ان کے ہاتھ پاؤں کار دیئے پھر انہیں ہرہ کے کنارے میں پھینک دیا تھا وہ پتھر چباتے چباتے مر گئے صحیح بخاری چارزار ایک سو بانوے صحیح مسلم ایک دار چین سو اکتر کیونکہ ان لوگوں نے جیسے ان چروہوں کو قتل کیا تھا بدلے میں انہیں بھی اسی طرے سیم اسی طرے قتل کر دیا گیا مرتض کی سزا جو ہے وہ قتل ہے یہ اسلام کا فیصلہ ہے اس پر مسلمانوں کا اجمع اور اتفاق ہے دو مسلمان بھی اس میں اختلاف نہیں کرتے لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے یہ سارے کام ایک اسلامی ریاست کے ہیں اور مسلمان حکمران کا وظیفہ ہے اگر مسلمان حکمران یہ اقدام کرتا ہے تو اچھی بات ہے نہیں کرتا تو کسی عامی انسان کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی قطعا اجازت نہیں واللہ عالم بالسواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ